ہائی دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل دوستوں آج تل چوتھ ہے تو گھر گھر میں تل کٹا بنتا ہے تو تل کٹا تو ہم بناتے آئی رہے ہیں لیکن میں اسپیشل طریقے سے آج آپ کو گوند اور تل کا گڑ کے ساتھ میں اسپیشل تل کٹا بنانا بتاؤں گی جو آپ بنائیے یہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے اور اتنا پاورفل بھی ہوتا ہے اسے آپ کئی دنوں تک کھا سکتے ہیں یہ قراب نہیں ہوتا ہے تو آئیے میں اسپیشل تل کٹا بنانا بتاتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھئے سات سو گرام تل میں نے لے لیے تھے سات سو گرام تل میں نے لے کر اور اس کو ہلکا سا میں نے سکھائی کر لی اس کو کڑا ہی میں بھون لیا تھا اور تڑکنے کے بعد میں جب یہ تھنڈا ہو گیا بلکل اس کو چوڑے برطن میں لیا تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو میں نے مکسی میں دردارا پیس لیا ہے یہ دیکھئے بلکل دردارا ہے یہ اس کو زیادہ بارک نہیں کرے نہیں تو اس میں وائل آ جاتا ہے تو میں نے اس کو دردارا پیس لیا اور جو گولہ ہوتا ہے وہ ایک گولہ پورا کس کے میں نے اور مکسی میں دردارا پیس کے وہ میں نے اسی میں ملا دیا دیکھئے یہ وائٹ وائٹ گولہ دیکھ رہا میں نے اس میں پیش کر دیا اب آگے کا پرسیج ہے ہم گوند لیں یہ دیکھئے ایک باول میں نے گوند لیا ہے یہ گوند اس کو گھی میں تل کر کے اور اسے بھی میں نے دردارا پریشر سے میش کر لیا ہے یہ یہ دیکھئے بلکل دردارا یہ دیکھئے تو یہ ہو گیا اور اس باول سے دو باول میں نے دیشے گھڑ لیا ہے دیشے گھڑ لے کر کے میں نے یہ دیکھئے گھڑائی میں ڈال دیا اور آدھا کپ میں نے اس میں دودھ لیا ہے اور ایک کپ پانی لیا ہے میں نے جو اس میں مکس کر دیا چاشنی بنا رہے ہیں چاشنی بننے دیں ایک تار کی چاشنی بنائیں گے ایک تار کی چاشنی چل رہا ایک تار کی چاشنی بنائیں آپ اس کی اور پھر گیس کو بند کر دو یہ میں نے بند کر دیا ہے اب دیکھئے میں یہ تولی کا بورا ہے پورا اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے گیس میں نے بند کیا ہوا ہے آپ اچھے سے گیس بند کر کے اور اس کو میش کریں دوستو اس میں یہ ایک کٹوری میں نے دیشگی ڈالا ہے اور دیشگی کو پکلا کر کے اور میں نے اس میں ایک کٹوری دیشگی ڈالا ہے اب ہم اس کو اچھے سا ہلا لیں گے اب اس شٹائز پہ میں یہ ایک بہل گوند اس میں ڈال دیکھئے یہ دیکھئے گوند ہم نے ڈال دیا ہے اب گوند ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے ہلا لیں تاکہ یہ سبھی جگہ مکس ہو جائے یہ دیکھئے ہم نے اچھے سے اس کو میش کر لیا ہے اب ہم ایک بہل میں تھنڈا پانی لیں گے اور تھنڈے پانی سے ہاتھ میں ہم یہ ہاتھ میں تھنڈا پانی لگا لیا ہم نے یہ دیکھئے اب ہم اس کو اس کے آپ چاہیں تو لڈو بنایں آپ چاہیں تو اس کی برفی بھی شاندار جم جاتی ہے یہ دیکھئے میں تو اس کے لڈو بنا رہی ہوں آپ چھوٹے بڑے چاہی جیسے لڈو بنا لیں پانی کا ہاتھ لینے سے تل بلکل بھی ہاتھ میں نہیں چپکتا ہے یہ دیکھئے آپ تھوڑا گرم گرم رہے تب ہم اس کے لڈو بنایں دوستوں میں نے اس کے پورے لڈو بنا لیا ہے یہ دیکھئے لڈو میں ایک لڈو آپ کو توڑ کے بتاتی ہوں دیکھئے یہ بہت ایزیلی ٹوٹ جاتے ہیں اور کھانے میں اتنے ہی کریسپی لگتے ہیں یہ تو آپ جس طرح سے میں نے تلکٹے کا لڈو بنا ہے آپ بھی ایک بار اوشے بنائیں اسی ویدھی سے دوستوں آپ کو میرے تلکٹے کی ریسپی پسند آئی ہو تو آپ میرے تینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نمشکر